اسلام علیکم جی مجھے آج شام کو فون آیا ڈاکٹر عامل لاکہ جسین صاحب کا میری زندگی میں پہلی بار ان سے فون پر بات ہوئی اور ڈیڑھ منٹ کی کچھ گفتگو تھی ہماری اور اس سے پہلے کہ میں اس گفتگو پہ آؤں میں اس کا پس منظر آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ گزشتہ روز کانسل اف کمپینڈ میں پیمرہ کے سامنے ایک ہیرے ایموئی جو کہ چھے سے ساتھ گھنٹے چلی جس میں تمام فریقین جو کہ سلام آباد آ سکتے تھے وہ پیش ہوئے اپنی کمپینڈ کے ساتھ جو ان کی عامل لاکہ صاحب کے اور ان کے شوہ کے آوارے سے تھیں اور عامل لاکہ صاحب کو بھی موقع ملا دو گھنٹے تقریباً گھنٹہ لیڑ انہوں نے اپنی گفتگو کی اور تفصیل سے ان کو پیمرہ نے سنا اسی گفتگو کی دوران جو کہ میں نے اپنی کمپینڈ میں کہا تھا کہ جی مجھ پہ بغیر کسی ثبوت کے الزام لگائے گئے کہ میں غستاخ ہوں یا میں ملحد ہوں یا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں نے کوئی غستاخی کرنے کی جررت کی ہے رسول پاک کی شان میں یا اللہ تعالی کی شان میں یا قرآن شریف یا اسلام کے خلاف میں نے بھی کاروائی کی ہے یہ الزام مجھ پہ کیوں لگائے گئے جو پیمران نے سوال کیا کہ آمل لاکہ صاحب نے کہا کہ جی ایسی تو کوئی بات میں نے کی نہیں اب آمل لاکہ صاحب کے جو آرڈینس ہے وہ آرڈینس جو آمل لاکہ صاحب کا پرگیام دیکھ کے مجھے ٹوٹر پہ اور لاتوزات الگر طریقوں سے پیغام بھیشتی رہی ہے مجھے غستاخ بلاتی رہی ہے مجھے واجب القتل کہتی رہی ہے مجھے جانس مارنے کی دھمکیاں دیتی رہی ہے ان کو پتا ہے کہ مجھ پہ ان کے شوپے کی الزام لگے تھے خیر آمل لاکہ صاحب نے کہا کہ بھائی اگر ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں اس انسان کو میتر فشارہ کر کے اپنے شوپے آج بلانے کو تیار ہوں یاد چلیں میرے ساتھ میرے سٹوڈیو میں بول دوں گا سب کے سامنے کہ یہ رئیس الحقیدہ انسان ہیں یہ مسلمان ہیں انہوں نے غصاخی نہیں کیا اور یہ بھرے اورٹوریم میں کاؤنسل اف کمیٹینٹ کے سامنے سب کے سامنے آمیر لاکہ صاحب نے بات کی اور میرے خال میں وہ اتنی اخلاقی جورت رکھتے ہیں کہ اس بات کو ایڈمیٹ کریں گے کہ انہوں نے گفتگو کی خیر یہ پبلک گرنیزیشن تھی جو کہ کوریٹوریوم میں ہو رہی تھی سب کے سامنے جو موجود تھے وہاں پر لوگ آج جو گفتگو ہوئی میرے خال میں وہ اسی کا ایک سلسلہ تھا جو کہ انہوں نے اتنی گفتگو مستے کی کہ پہلی بات انہوں نے کی کہ جی یہ میرا نمبر اس کو سیف کر لیجئے میرا وارس اپ پا کوئی اور نمبر ہے وہ پتا نہیں وہ بات دیں گے کی نہیں دیں گے مجھے نہیں پتا مگر انہوں نے کہا کہ بھئی جو کل بات ہو رہی تھی سی او سی میں کہ کچھ غلط ہو گیا ہے تو میرا تھوڑی دیر میں شور ریکارڈ ہو رہا ہے تو اگر آپ آج ہیں تو اس کو ہم صحیح کر لیتے ہیں بات کو انہوں نے یوں جمعہ فریز کیا تو میں نے ان سے کہا کہ حضور ہمیں اتنی بات کروں گا جو میں نے ان سے فون پر کی اس میں کم ہی بیشی نہیں کروں گا کہ حضور اگر میرا آپ کے پرگرام میں ہونا ضروری نہیں تھا آپ کے لیے کوئی غلط بات کرنے کے لیے تو صحیح بات کرنا تو ویسے بھی واجب ہے آپ پہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ پہ فرض ہے آپ ذمہ داری کے ساتھ وعد کر لیجئے میرا شو پہنا ضروری تھوڑی ہے آپ کے بات کرنے کے لیے اس کے بعد انہوں نے جواب یہ کہاں یہ بھی صحیح یوں کر لیتے ہیں یوں کر لیتے ہیں اور کہا کہ خدافز کہا کہ فون رکھ دیا اب یہاں پہ میں آتا ہوں کہ ایشیوز کہاں بگڑتے ہیں اور کیسے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اور کیسے اگر کہیں تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ ہو جائے تو چیزیں آلٹر ہو جاتی ہیں سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں حکومت سے عدالتوں سے اور پھر آتا ہوں میڈیا کے اوپر ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا خاص طور پر ایک مسلم مجارٹی اکثریت ملک میں بہت سنسٹیف ایشو ہے کہ بلاسیمی کی بات ہو اور ایک بہت ہی سنگین الزام سے بہت ہی بے شرمی کے ساتھ اگر اسی پیچ کے اوپر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ یہ گستگو ہو رہی ہو جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا اسلام کی خلاف یا قرآن کی خلاف باتیں لکھی جا رہی ہو اور وہ کسی کہتے ہیں سیر حاصل گستگو کیلئے نہیں مطلب کہ وہ کوئی کرٹیکل کوشن نہیں کوئی بندہ رسول کی شخصت کے حوالے سے یا قرآن کی شخصت کے حوالے سے قرآن کی آیات کے حوالے سے اس میں جو آیات ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ان کے حکامات کے حوالے سے کوئی نیک نیتی کے ساتھ لاعلمی کے ساتھ مگر نیک نیتی کے ساتھ حصول علم کے لئے سوال کی اٹھا رہا کہ کوئی کرٹیکل کوشن اٹھایا گیا ہے جس کو تنقید کے ذمہ میں لیا جا سکتا ہے مگر وہ ایک اچھی نیت سے اٹھایا گیا تھا کہ چلیں جی اس کا جواب دیا جائے داکہ بندوں کو پیس فائی کیا جائے یہ بندہ سیکھنا چاہتا ہے جب آپ تنز میں مزا میں سے بھی تجاوز کر کے صرف دوسرے انسان کو اشتیال دلانے کے لئے ان کو غصہ دلانے کے لئے کام کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر قانون کے اندر بھی منع ہے اور وہ قانون نہیں جو زیانے بنایا تھا وہ قانون جو کہ انیس سو ستائیس سے بناوا ہے گروں کے زمانے سے بناوا ہے جس کا نام ٹونینٹی فائیوے ہے جس کو بنانے میں جناس صاحب نے بھی کردار ادا کیا تھا اور پھر جب ایسی کوئی حرکت ہوتی ہے تو اشتیال میں لانے والے لوگ بہت ہوتے ہیں جو اس چیز کو ہائیلیٹ کر کے اشتیال میں بھی لوگوں کو لے آتے ہیں اکسابی دیتے ہیں پھر ہمارے سامنے انسیڈنٹس بہت سارے ہوتے رہے کردار آتے رہے نمتاز قادری یا اور سے کردار آتے رہے سامنے اور اگر ان کا صدباب نہ ہو تو جو غصہ بھر جاتا ہے پوری قوم کے اندر وہاں پہ ان کو جو بھی شک کی بنیاد پہ ٹارگٹ نظر آتا ہے اس کو سڑکوں پہ جلائے جاتا ہے اس کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے وہ کسی صورت کا گورنر ہو تو سڑک پہ گولی مار دی جاتی ہے وہ کوٹ رادہ جگشن کا کپل ہو تو ان کو بھٹی میں جلا دیا جاتا ہے وہ جوزف کولونی والے ہو تو پورے کولونی کو اگ لگا دی جاتی ہے اکثر ان لوگوں کی بیچھے بہت سر ایکنومک انٹرس بھی ہوتے ہیں جو ایک کام کر رہے ہوتے ہیں بکاوز پولٹیکل انٹرس بھی ہوتے ہیں چیزیں سے اتنی بلاک این وائٹ نہیں ہوتی پوائنٹ یہ ہے کہ اگر حکومتیں اپنی سستی چھوڑ دیں اگر عدالتیں کتائیاں جو ہو جاتی ہیں کبھی کبھی چونکہ ہر جگہ انسان بیٹے ہیں وہ چھوڑ دیں اور اگر میڈیا ذمہ دار ہو جائے تو یہ چیزیں اور یہ معاملات بگڑیں نہ کسی نے ڈینائی نہیں کیا کہ بلاسمی ہوئی ہے صرف یہ کہتے رہے کہ ثابت کیجئے کس نے کی ہے اور اس انسان کو سزا دلائیے چونکہ سپریم کورٹ نے منتاز قادری کیس میں ہولڈ کیا کہ فالس انیگیشن کے بنیاد پہ کسی انسان کو ٹرائل چھوڑیں انویسٹیگیشن بھی فیس کرنے پہ مجبور نہ کریں بلاسمی کے الزام سے چونکہ اس معاشرے میں پاکستان کے معاشرے میں الارمنگ لیول تک درانے کے خوزدہ ہونے والے لیول تک جو ہے وہ انٹالنس پھیل چکی ہے اور وہ ہے ہماری کل حقیقت ہم اسے ارتجاب نہیں کر سکتے تو میری درخواست ہے کہ چولدی نسان صاحب انٹیرن منسٹری ایف آئی اے آئی ایس آئی پولیس آئی بی تمام ادارے مل کے جو کچھ ٹکنالوجی ان کے پاس موجود ہے اس بات کا صدیباب کریں گے اس بات کا پتہ لگائیں گے کہ دراصل یہ بلاسمیس کانٹنٹ کون شیئر کر رہا تھا کیا کوئی جانبوچ کے کر رہا تھا کوئی کسی اور کو پھیلانے کیلئے کر رہا تھا کوئی کسی ایجنڈے کے تحت کر رہا تھا یا ویسی کر رہا تھا اس کو پتہ کریں شوکر جیز صاحب جس وقت سماعت کر رہے ہیں ڈیلی بیسس میں سناب آباد میں وہ جتنا جلدی اس ایشو کو منتقی انجام تک پہنچائیں یہ انشور کرتے ہوئے کہ فیر ٹرائل ہوگا اور یہ انشور کرتے ہوئے کہ کسی معصوم کی گردن نہیں کاٹی جائے گی کسی معصوم کو بکری سکیپ گوٹ نہیں مرائے جائے گا اور ان کے جو کلمات یا ان کے جو ریمارکس آ رہے ہیں اس وقت میڈیا میں دیکھیں وہ بات الگ ہے جو ایک جج آرڈر میں لکھتا ہے ایک بات الگ ہے جو اس نے ابزرویشن بینچ پہ بیٹھ گئے دی ہوتی جو کہ میڈیا سنسنی بنا کے ٹکرز بنا کے بریکنی نوز بنا کے فلاش کرتا ہے شوکر جیز صاحب میری پوری امید اس بات کو انشور کریں گے کہ ان کے ریمارکس کو کئی پہ مس انٹرپیٹ کر کے مزید لوگوں کو اشتیال میں لاکھ کے کسی قسم کا وائلنس کریٹ نہیں ہوگا اور کسی پہ فالس الیکیشن ملے رہیں گی اور مجھے یا مجھ سے اگر کسی قسم کی اسسسٹنٹ سکوائیڈ ہے مجھے کسی چیز کے بارے میں اگر کوئی شک ہے لوگوں نے انٹریویو کرنا ہے لوگوں نے پوچھ ٹچ کرنی ہے پولس نے کرنی ہے کوٹ نے کرنی ہے میں پیش ہونے کو تیار ہوں حاضر ہونے کو تیار ہوں میں ملک میں امن کے قیام کے لیے اس کانٹرویسی کو انڈ کرنے کے لیے انسائٹی انڈ کرنے کے لیے ساری کوپیشن کرنے کے لیے ستکتار ہوں اور تیسری بات جب تک یہ معاملہ چل رہا ہے جب آپ کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں اور اٹھارہ سے بیس کروڑا عوام آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور آپ لائف جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو مائک دے دیا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کے پاس پوری اپرچونیٹی ہے کہ اسے ایک گھنٹے کے اندر آپ ذہن سازی کا کام کریں گے آپ ایجنڈا سیٹ کریں گے آپ لوگوں کی رہنمائی کریں گے آپ لوگوں کی الجنے سلجائیں گے آپ لوگوں کو جو ہے صحیح راہ دکھائیں گے آپ ان کو بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے اور فیکٹس کیا ہیں ان کو صحیح منٹر میں آپ لے کے چلیں گے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے میں کسی ایک انگلی نہیں اٹھانا چاہتا ڈان کا انکر ہو بول کا انکر ہو ایئر وی کا انکر ہو جیو نیوز کا انکر ہو کپٹل کا انکر ہو ایکسپیس کا انکر ہو کوئی پرگرام کر رہا ہو کوئی تین کہیں بیٹھ کے پرگرام کر رہے ہو کہیں دو انکر بیٹھ کے پرگرام کر رہے ہو کہیں کوئی ایک انکر بیٹھ کے پرگرام کر رہا ہو الفاظ عدا کرنے سے پہلے یاد رکھئے کسی بھی ایک معصوم کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ہمیرے دین کے حوالے سے اور بہتان لگانا بھی میرے دین کے اندر بڑے گناہوں میں سے آتا ہے رسول کی غرمت کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے دفاع کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھائی پہلے بھی کہا چکا ہوں میں پھر کہوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو نہ بھولئے اجزام لگانا آسان ہوتا ہے عدالت سے گزرنا مشکل ہوتا ہے سزا سنانا آسان ہوتا ہے عدالت کے سامنے ثبوت پیش کرنا مشکل ہوتا ہے عدالت خود نہ بنیئے عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیجئے اور اجزام لگانے سے پہلے اس پسیس سے گزرنے دیجئے کہیں آپ کی ریٹنگز کے چکر میں یا کہیں آپ کی ویسی کسی آپسی کی چینل کی لڑائی کے چکر میں یہ جو کوپیٹ انٹرسٹ بڑے جمع ہو گئے ان کی چکر کے اندر جو آپ حج سے جداوس کر رہے ہیں کسی معصم کا قتل نہ ہو جائے وہ میں ہوں کوئی اور وہ کوئی بھی ہو اس کی جان واپس نہیں آئے گی آپ کچھ بھی کر کے اس کے والدین کو تسلی نہیں دے سکیں گے میری درخواست ہے کہ تمام اینکرز اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے اپنا موں کھولنے سے پہلے ہزار بار سوچیں گے یہ وہ کیال وزدہ کر رہے ہیں ان کی عقیدے پہ ان کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پہ ان کی اسلام کی پیروی سے کسی کوئی شک شبا نہیں ہے کہ نہ کوئی انکار کر رہا ہے مگر اسی اسلام کو اسی قرآن کو اسی اللہ تعالیٰ اور اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور حکمات عمل کرتے ہوئے ایک طریقہ کار سے چیزوں کو لے کے چلیے اس ملک کو مذہب کی بنیاد کے اوپر اور وہ رسول جو رحمت العالمین ہے پورے عالم کے لئے آیا ہے اس کی بنیاد پہ ایک یہ اسلام میں اس کو مزید فقوں میں گروپوں میں کلاسوں میں تبدیل کر کے مطلب آئیے میں عقیدے سے مسلمان ہوں سیاست سے سیکولر ہوں میں پولٹکس کے اندر سیکولر ہوں کہ میں سب کو برابری کی طرح دیکھتا ہوں سیول رائٹس کے حوالے سے لوز کے حوالے سے دیکھتا ہوں عقیدے سے میں مسلمان ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے نزدیک نبی پاک کی کوئی عزت نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے لئے اسلام کی کوئی عزت نہیں ہے میرے اندر اگر اچھی کچھ مورل ویلیوز ہیں کھا ہے جس نے طائف میں پتھر کھایا ہے جس کے پر کچھرا پھینکا گیا ہے جس کو چگہ چگہ تانے اور تنس دیتے گیا مگر وہ پیار اور امن کی بات پھلاتے گئے پیارے نبی برداشت اور صبر کا کمکہ سے سیکھتے ہیں کربلا سے سیکھتے ہیں اور مقام سے سیکھتے ہیں خلفہ راجدین سے سیکھتے ہیں جن پر مشکل وقت آئے ہیں الگ الگ طرح کے وقت آئے ہیں سب نے اولگ الگ امتحان دی بطور مسلمان اب برنگنگ کیا ہوتی ہے گھروں کے اندر والدین بیٹھ کے کن کی آپ کو قصے کہانی سنا رہے ہوتے ہیں کن کے واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں کیوں آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لئے یہ نہیں تو یہ برنگنگ ہے میں باقی معاشرے کے لئے بات نہیں کر رہا تو قبر میں ہے نا بار بار کہا گیا قبر میں تم سے تین سوال کیے جائیں کہ تمہارا دین کیا ہے تمہارا رب کون ہے تمہارا نبی کون ہے زندہ انسانوں کی احالات آپ نے ویدا کر دی ہیں کہ زندہ انسان ہر جگہ کھڑے ہوکے یہ پروکلیم کرتا پھیرے اور جگہ جگہ ہر ایک کو یقین دلاتے رہے اپنے کیدے کے بارے میں میری ترخواست ہے کہ تمام وہ لوگ جو اس حوال سے بات کر رہے ہیں ٹیلیویشن کے اوپر ذمہ داری کا ثبوت ادا کریں گے تمام وہ اینکر حضرات جو کہ جانتے ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت ادا نہیں کیا اور ان سے غلطیاں ہوئی ہیں جان انبوچ کے کی ہیں یا غلطیاں ہوئی ہیں بھائی ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے میری امید ہے کہ وہ ان سمام لوگوں سے معافی مانگیں جن کے اوپر انہوں نے الزام لگائے جن کی حبول وطنی پر شک کیا گیا گیا جن کے عقیدے پر شک کیا گیا جن کے کردار پر شک کیا گیا گیا بڑی ہونے کا ثبوت دیجئے کچھ چیزیں آپ کی آنا سے بڑی ہوتی ہیں کچھ چیزیں آپ کے بزنس ایکنومک انٹرست سے بڑی ہوتی ہیں کوئی چیزیں ملک اور قوم میں امن کے لئے ضروری ہوتی ہیں اور بڑا مجھے بلایا جا رہا ہے پچھلے دنوں اور ابھی بلایا جا رہا ہے چینل سفون کر رہے ہیں کہ جی شاکر صدیقی صاحب کے بڑے ریمارکس ہیں آپ ذرا پینل کے پر آئیے شاید ان کو لگ رہا ہے کہ میں بیٹھ کے بڑی تنقید کروں گا کہ کسینا کے ریمارکس در آئیے جا جی فلا بات ہو رہی ہے بھئی کیوں مجھے اگر کوئی اختلاف ہے شاکر صدیقی صاحب سے میں کوٹ میں جاؤں گا انہی کی کوٹ میں پیش ہوں گا عدب کے ساتھ میں بولوں گا سر آپ کے آئیے آرڈر آیا ہے اس میں میرے خال میں یہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے کانون کے تحت آپ اس کی پیز مزید تشریح کر دیں وضاحت کر دیں میں کیوں کوٹ کے اندر بیٹھ کے بطور وقیل ہونے کے کومنٹسنا سے پاس کرنا شروع کر دوں جبکہ باس میرے پاس رائٹ ہے کہ میں اس کا آگے حصہ بن سکتا ہوں مگر جو لوگ نہیں ہیں جو بات کرنا چاہتے ہیں ان کے آرڈر کے حوالے سے بلکل کریں مگر تمام چیزوں کو ساتھ میں لیتے ہوئے اور میرے خیال میں جج صاحبان کو بھی اس چیز کا ادراک ہوگا اور ہونا چاہیے کہ ان کے کومنٹس اور ان کے رماغس الگ الگ طریقوں سے انٹرپیٹ ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی وضمداری کا کریں گے پورا خیال اور ہماری سینٹ کو اور ہمارے انٹریر منسٹر کو بھی ہونا چاہیے کہ جذباتی ہو کے اور پبلک پریشر میں آ کے جو ہے پہلے کچھ اور بیان اور اب کچھ اور بیان اور پھر کچھ اور بیان نہ دیں اس طریقے سے سر جڑ کے تمام حضاروں کو اس جیوٹی پہ لگائیے کہ فیئر اور فی انویسٹیکیشن ہو جل سے جلس کپٹ پکڑے جائیں ان کو ایک فیئر ٹرائل ملے آئین کے تحت اور پھر جو سزا قانون میں بنتی ہے وہ دی دی جائے اور ملک میں امن کی حضار قائم کی جائے اور عدالتیں اپنا کام کریں حکومتیں اپنا کام کریں عوام اپنا کام کریں عوام کا کام کرنا ہے عدالتوں کے حکم کی پاسداری کرنا عوام کا کام ہے حکومت کے ساتھ کوپریٹ کرنا جب صرف وہ لال مجد کا عبدالعزیز نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ جی میرے خلاف وارنٹ ہیں تو آتے رہیں ارس وارنٹ بڑے نکلتے رہتے ہیں وہ آپ کا فارمر صدر اور فارمر چیف آرمی سٹاف پر ریز مشرف بھی ہے جو یہ باتیں کرتا ہے کہ بڑے ارس وارنٹ آتے ہیں آتے رہیں جب عدالتوں کا مزاق یوں اڑتا ہے دونوں طرف کے لوگوں سے اور جبکہ دونوں طرف دونوں جس کے مخالف ہیں مشرف رب دلعزیز جب دونوں ملکے اڑاتے ہیں عدالتوں کا مزاق تو پھر کیا ہوگا معاشرے میں پھر سٹریٹ جسٹس ہی ہوگی پھر موب وائلنس ہی ہوگا پھر جو جس کو جہاں ملے گا جس پہ شک ہوگا اس کے ادھر ہی کپلو تار کے پیٹرول شڑکتے آگے لگا دی جائے گی تو اپنی ریٹ آف سٹیٹ قائم کرے حکومت عدالت نے اپنے کام پر توجہ دیں اور عوام عدالتوں کے مہتحد کام کریں اور قانون کے مہتحد کام کریں حکومت کے ساتھ کاؤپریٹ کریں اور اینکر اور میڈیا حضرات جو ہے سنسنی پھلانے کے بجائے جو ان کو حق ادا کرنا ہے اس مائک کا اس اپرچونٹی کا جن کے پاس ہے اٹھارہ بیس کھوڑ سے عوام سے بات کرنے کی جانتے ہوئے کہ اس سے پاکستان کی اوپر پورا امپیٹ آ سکتا ہے اس سے مداری کا ثبوت دیں اور پاکستان میں امن کے کام کے لئے کام کریں ان لوگوں کو جوڑنے کے لئے کام کریں اس قوم کو کھٹا کرنے کے لئے کام کریں مجھے کسی شوہ پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے اس انسان کو اس کی غلطی کا احساس ہو رہا ہے وہ اپنی غلطی خود صدارے جا کے میں جس فورم بجا سکا تھا میں وہاں گیا میں پیمرہ کے پاس گئے ہوں پیمرہ کا جو آرڈر آئے گا آیا جس کو اچھا لگے برا لگے اس کے بعد وہ اپیل کر سکتا ہے قانون کے ماتحد کام کریں اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کام کریں کہ آپ کی ایک غلط جملے سے جو کہ لائک ٹیلیویشن پیدا ہو کسی دوسرے انسان کی زندگی ہمیشہ کے لئے بدل سکتی ہے اس بوجھ کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور پھر بات کریں خود حافظ پاکستان زندہ باد